گوجرہ شہر کی سیاست میں ایک پڑا لکھا جرعت مند خوددار ذہنیت کا مالک نوجوان چودری حسام علی وڑائچ جس نے سیاست میں قدم رکھتے ہی نام نہات موسمی سیاستدانوں میں خطرے کی گھنٹی بجا دی بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی ربی زدنی علمہ دوستو آج ہم وڑائچ گروپ آفیشل یوٹیوب چینل سے آپ کے سامنے ایک ایسے نوجوان کو انٹروڈیوز کروائیں گے کہ جس نے حال ہی میں اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا دوستو چودری عمجد علی وڑائچ کی خدمات کسی سے ڈھکی جوپی نہیں ہیں چودری عمجد علی وڑائچ صاحب کے دو صاحب زادے ہیں چودری حسام علی وڑائچ اور چودری حارس علی وڑائچ دوستو چودری حسام علی وڑائچ ایسے نڈھر بے باگ سیاستدان ہیں کہ جب سارے سیاستدان سو رہے تھے یہ تب سے لوگوں کے دکھ ترد میں شرکت کرتے آ رہے ہیں مجھے انہیں گوجرہ کے لیے مسیحہ کہوں میں ان کو گوجرہ کے لیے مسیحہ کہوں تو کچھ غلط نہ ہوگا کوئی امیر ہو کوئی غریب ہو سب کے لیے ان کے آفیس کے دروازے کھلے دیکھے گوجرہ میں پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرنے والا واحد سیاستدان ہے جو گوجرہ کی فلاح کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہے کوئی امیر ہو یا کوئی ریڑی بان ہو اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے دیکھا ہے یہی صحیح جانشی نے گوجرہ ہے میں بڑی ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں اگر گوجرہ میں تحریک انصاف کی کوئی صحیح معنوں میں نمائندگی کر سکتا ہے تو وہ حسام علی وڑائچ ہے جس نے گوجرہ کی عوام کے لیے دن رات محنت کی جہاں تک ممکن ہوا لوگوں کے کام کیے اور بہت کم عرصہ میں لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی حسام علی وڑائچ عمران خان کا سپاہی ہے اس کی خودداری اس بات کا نشان ہے کہ وہ نہ جھکتا ہے اور نہ اپنی عوام کو کسی کے آگے جھکنے دے گا آنے والے الیکشن میں انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے بلے کے نشان سے الیکشن جیتے گا اور عمران خان کا ساتھ دے گا قائد محترم عمران خان اور حسام وڑائچ صاحب جیسے خوددار نڈھر بے بھاک لیڈر الحمدللہ ہمارا اعتماد ہیں ہم پوری مخلصی سے چوڑری حسام علی وڑائچ صاحب کے ساتھ ہیں صاحب کا ایمن نے چوڑری عمجد علی وڑائچ مرہوم کے صاحب زادے پاکستان تحریک انصاف این اے ایک سو پانچ کے رہنما چوڑری حسام علی وڑائچ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ میں اپنے والد والد محترم کے مشن ملک کی ترقی و خوشحالی عوامی خدمت اور گوجرہ کی ترقی کے تکمیل کے لیے کسی کربانی سے درے نہیں کروں گا انہوں نے کہا کہ چوڑری عمجد علی وڑائچ نے ہمیشہ حق سچ کا ساتھ دیا اور عوامی فلاح و بہبود کی عظیم کارنامے سرانجام دیئے جس کی وحضے مثالیں گوجرہ کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی ہے انہوں نے کہا کہ چوڑری عمجد علی وڑائچ نے اپنی زندگی عوامی خدمت کے لیے وقف کر رکھی تھی ہمیشہ ظلم کے خلاف سیسا پہلائی دیوار ثابت ہوئے اور غریبوں مساکینوں کی دادرسی ان کی جبلت میں شامل تھی جب بھی کوئی اطلع انصاف کے لیے آیا کبھی کسی کو مایوس نہیں کیا عوام کی محبت اور پیار نے ہمیشہ ہمارے اداروں کو مضبوط کیا ہے انہوں نے کہا چوڑری عمجد علی وڑائچ نے کرپٹ ناصر کے خلاف جہاد میں شامل ہونے کے لیے چیرمن تحریک انصاف عمران خان کا ساتھ دیا اور یہی وجہ ہے کہ گوجرہ کو پی ٹی آئی کا گھڑ بنانے کے لیے ہماری تمام کوششیں جاری ہیں انہوں نے کہا کہ امپورٹڈ حکومت نے اقتدار سنبھالنے کے بعد عوامی خدمت کی بجائے اپنے کیسز ختم کرنے پر توجہ دی جس کی وجہ سے ملک معاشی طور پر دیوالی اپن کی جانب گامزن ہے جس کا خیمعازہ عوامی مہنگائی کی صورت میں بغت رہے ہیں اس حکومت کے پاس عوامی فلاحی بحبود کا کوئی ایجنڈا نہیں عام انتخابات میں پی ٹی آئی بھاری اکسریت سے کامیاب ہوگی دوستو امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں شکریہ